کامیابی کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز عقیدے کی صحت ہے لیکن مختلف مواقع پر مختلف انوانات سے اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے مختلف چیزیں بیان فرمائی اخلاقیات کے باب میں روحانیات کے باب میں اور تکمیل کردار کے باب میں وہ ساری باتیں قابل عمل بھی ہیں قابل توجہ بھی ہیں اور ہماری روزمرہ کی ضرورت بھی ہیں مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مختلف چیزوں کا بیان فرمایا اور جہاں جہاں بھی جس چیز کا بیان فرمایا وہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بڑی طاقت رکھتی ہے یہ حدیث جو آج ہماری گفتگو کا انوان ہے یہ ترمزی میں موجود ہے اور حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں یہاں بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے نجات کا راستہ پوچھا ہے بہت ساری سوچیں بہت سارے نظریات بہت سارا فلسفہ بہت سارے سمجھانے والے بہت سارے قائل کرنے والے اپنے اپنے انداز میں خیر کی بات بتانے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے لیکن بہرحال حرف آخر وہ ہے جو مدینہ والے معبوب نے بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آن سے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن نجات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ عزاز عطا فرمایا ہے کہ غزورنا جواب میں علم کلم کے ساتھ دنیا میں آئے اور غزور فرماتے ہیں انا افسہ الارب عرب سارے ہی بڑی فسیح و بلیگ بات کرتے ہیں کھلی بات کرتے ہیں لیکن عربوں میں سب سے زیادہ بات کرنے کا صلیقہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ غزور علیہ السلام کی شانِ اقدس ہے کہ بہترین انداز میں غزور تھوڑے جملوں میں گہری بات الفاظ کے لحاظ سے وہ بات مختصر ہے اور مفاہیم کے لحاظ سے اتنی وسیح ہے کہ سارے سمندر اس کے اندر سمو دیئے نبی پاک علیہ السلام من نجاتو بہت بڑی بات پوچھی بڑی وسیح بات پوچھ لی یا رسول اللہ نجات کیا ہے کامیابی کیا ہے فلاح کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے حضور علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی فرمائی اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ اپنے بولنے پر کنٹرول کر تول کے بولنا شروع کر اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا یہ پہلی علامت ہے نجات کی اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا فرمایا تم مجھے گیرنٹی دو دو چیزوں کی اور مجھ سے گیرنٹی لے لو جنت کی فرمایا تم مجھے اپنی دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور دو جبدوں کے درمیان زبان کی گیرنٹی دے دو اور میں اللہ کا محبوب ہو کہ تمہیں جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر اس پر کنٹرول کر اور دوسرا فرمایا تیرا گھار تیرے لیے کافی ہے ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر ضرورت کے لیے جائیں خیر پانے کے لیے جائیں اچھے ارادوں سے سفر کریں گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے کس لیے حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس مجلس میں بھی جائیں گے اس محفل میں بھی جائیں گے اس کے بھی سنیں گے اس کے بھی سنیں گے نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے اپنے گھر سے نکلیں گے گھر گھر پھریں گے کسی گھر کے نہیں رہیں گے تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے اپنے گھر رہے اپنا گھر جو ہے وہ وہ تجھے کفائت کرے اپنے گھر میں قیام کر یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا اپنے آپ پہ رو اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے تین چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی زبان کو قابو میں کرو اپنے گھر میں قیام کرو اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو یہ تین اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبانِ فیضِ حقِ ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑی باتیں ہوئے ہوئے جو بات بڑے مختصر لفظوں میں دو جملوں میں بیان ہو سکتی ہے اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں سے گفتگو بات بولنا یعنی بات ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے دو لوگوں کے بیچ اور کوئی دھانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹا فٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے کہیں گے قطع کلامی معاف اور اپنی بات شروع کر دیں گے تو میں کنیوں کو روکے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پونچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں عملا کوئی کسی کو کیا تخلیف دے گا ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا لیکن لفظوں کے تیر جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گائل کر جاتی بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان بہت سارے لوگ تھے انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پشتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنے چاہیے تھا لیکن کاش یہ بعد میں پشتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے لیکن وہ کہہ دیئے انہوں نے اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کار اپنے گھار کو نہ لازم پکڑ لے تیرا گھار تیرے لیے بہتر ہے تیرا گھار تیرے لیے کفائت کرنے والا ہے شریعت اسلامیہ میں نہ رہبانیت منع ہے سارے حقوق شوڑ کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے اجرے میں بیٹھ جائے یہ منع ہے لیکن کچھ دیر کے لیے وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِیْلَا سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جھڑ جاؤ قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے خلوہ ضرور اختیار جیسے آپ اتقاف میں بیٹھیں سب سے کٹ کر اللہ کے گھار آگئے یہ کچھ دیر کے لیے یہ کام کرنے کا ضرور حکم دیا گیا ہے آپ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام میں رہوانیت نہیں سارے حقوق چھوڑ کے جانا نہیں لیکن کچھ دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے گئے نہ کوہ تور پہ پھر اللہ نے تو رات عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا نبی پاک علیہ السلام کتنے کتنے دن جا کے پہلے گارے ہرامے بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں عبادت میں وقت گزاریں اللہ کی یاد میں وقت گزاریں سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں زائع نہ کر دے کچھ لوگ ایسے عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں اور ان سے کہو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھیں تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر رویا جائے ہم نہ بڑا تبصرہ کرتے ہیں بڑا رونا آتا ہے کسی کی مظلومیت پر کسی کے دکھ پر ملکی حالات پر لوگوں پر اچھی بات ہے لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر بھی روئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا کترہ بھی نصیب ہو گیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اللہ تبارکہ و تعالی اتنا بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ بارہ تھنوں میں نہیں جاتا تم بھی دوزخ میں نہیں جاؤ گے اور دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں یا رسول اللہ کونسی فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لئے یہ پیرہ دیتی ہے اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو باتی ہے یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں تو اس لیے یہ تین باتیں آپ نے نہیں بھولنی ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں ایک اپنے گھر میں مسجد میں اجرے میں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے گھر سے اور تیسری بات یہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی